ویورز بھارتیوں نے قومی ٹیم کے بلے باز بابر آزم کی کارگردگی کو آٹے میں نمک کے برابر قرار دے دیا نوجوان پاکستانی بیٹسمن بابر آزم نے چھبیس میں ٹی ٹونٹی میچ میں ایک ہزار رنز کا سنگ امیل عبور کرتے ہوئے بھارتی کپتان ویرات کولی کو پیچھے چھوڑا تو سوشل میڈیا پر پاکستانی اور بھارتی سارفین کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی پاکستانیوں نے دل کھوڑ کر بابر آزم کے ٹیلنٹ کو سراہا اور انہیں قومی ٹیم کی بیٹنگ کا اہم سٹون قرار دیا پاکستانی سارفین نے اپنے پیغامات میں بھارتی کپتان کا ریکارڈ چھن جانے کا خاص طور پر ذکر کیا جواب میں بھارتی سارفین میں سے چند گیر متاثب تو بابر آزم کی صلاحیتوں کا اطراف کرتے رہے تاہم بیشتر نے کہا کہ پاکستانی بیٹسمن کے کیریر کا سفر تو اب بھی شروع ہوا ہے ویرات پولی نے ونڈے کرکڑ میں دس ہزار رنز بنا رکھے ہیں اور ٹیسٹ کرکڑ میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے بابر آزم کی کارگردگی آٹے میں نمکے برابر ہے ویورد یاد رہے کہ ویرات پولی کی صرف ٹیسٹ کرکڑ میں اوسط پچاس سے کم ہے بابر آزم نے ونڈے اور ٹی ٹونٹی میچز میں تو پچاس سے زیادہ کی اوسط سے رنز بنائے ہیں لیکن ٹیسٹ کرکڑ میں یکسہ مختلف بیٹسمن نظر آتے ہیں جہاں انہوں نے اب تک آٹھ رنسو سنچریوں کی مدد سے 39 اشاریہ 88 کی اوسط سے 747 رنز بنائے ہیں ویورد یاد رہے کہ پاکستان نے تیسرے اور آخری ٹی ٹونٹی میں نیوزی لینڈ کو 47 رنز سے شکست دے کر وائٹ وائچ مکمل کر لیا دبائی انٹرنیشنل سٹیڈیو میں کھیلے جارہے ہیں میچ میں سرفراز احمد نے ٹار جیت کا پہلے بیڈنگ کا فیصلہ کیا پاکستان کی جانب سے انہی کا آگاز فخر زمان اور بابر آزم نے کیا پاکستان کی پہلی وکٹ 29 سکور پر گری جب فخر زمان گیرہ رنز بنا کر لوکی فرگوسن کا شکار بن گئے دوسری وکٹ پر بابر آزم نے محمد حفیظ نے دل کا سٹروک کھیلے اور بابر آزم نے اس دنانہ پر ٹی ٹونٹی کیریر کی آٹھویں نیسو سنچری مکمل کرنے کے ساتھ تیسرین ہزار ٹی ٹونٹی رنز کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا وہ حفیظ کے ساتھ چنانوے رنز کی شراکرداری قائم کرنے کے بعد کولن ڈی گرن ہوم کی گیند پر 89 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بہنگے شکریہ